آپ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسجد کا کیا قصور تھا اور اگر دین سے ان کا تعلق ہے اسلام سے ان کا تعلق ہے تو کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ مسجد کو آگ لگائے یا مسجد کو جلائے یا مسجد میں توڑ پوڑ کرے وہاں قرآن کریم بھی تھے وہاں عادیس کی کتب بھی تھی ہم سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے کسی بے گناہ کو پکڑا نہیں جانا چاہیے اور کسی بھی گناہگار کو بچنا نہیں چاہیے اور اس حوالے سے اگر کوئی اف این بٹ کر کے راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی ان مجرموں کے لیے تو پھر ہم حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم بھی ایک احتجاجی تحریک شروع کریں پورے ملک کے اندر کہ پاکستان کو عدم استحقام سے دوچار کرنے والوں کے سہولتکاروں کے خلاف جو ہے وہ قوم اٹھ کھڑی ہو اس ملک میں پہلے سے یہ آر بی ایکٹ کے تحت عدالتیں موجود ہیں گزشتہ دور حکومت میں بھی سزائیں لوگوں کو ہوتی رہی ہیں مجھے آپ بتائیے جن لوگوں نے جی ایچ کیو پہ جا کے حملہ کیا ہے جناہ ہاؤس پہ حملہ کیا ہے جناہ ہاؤس کی مسجد کو جلایا ہے جنہوں نے شہداء کی تصویروں کی بے حرمتی کی ہے ہمارے جہاز جو یادگار تھے ہماری فتح کامرانی کے ان کو نشانہ بنایا ہے ان سے کیا عام دردیا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں جی ان کے مقدمات بھی جو ہیں وہ عام عدالتوں میں چلے تاکہ دس پترہ بیس سال گزر جائے اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جس دن نو مئی کو حملہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر اس دن ایک ظلم خلیل ذات جو اپنے وطن کا غدار ہے جس نے جو افغانی ہے اور اپنے وطن کا غدار ہے جس نے کبھی اپنے وطن کی بیٹی کے لیے بات نہیں کی اپنے لوگوں کے لیے بات نہیں کی اس کو پاکستان کا درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ اور لوگوں کو بھی مختلف ملکوں میں یہ درد محسوس ہو جاتا ہے نائن الیون کے بعد امریکہ نے جو دنیا میں کیا اس وقت انسانی حقوق کہاں تھے گونتنا مومبے بگرام ائر بیس اور باگی اس وقت یہ انسانی حقوق یاد نہیں آئے اس کا حصہ تھا یہ ظلم خلیل ذات اور ظلم خلیل ذات اور اس کی بیغم کن کے پے رول پہ کیا کچھ کرتی ہے یہ سب قوم کو معلوم ہے اس ملک کے اندر اس ملک اور قوم اس ملک کی قوم فیصلہ کرے گی ہم ایک ازاد خود محتار ملک ہیں کسی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کریں اور بلیک میل کریں پاکستان کو نہ یہ حق دیا جا سکتا ہے یہ چند گزارشات تھی آپ حضرات کو سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ جدارش یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے یہ سانیہ ہے لال مسجد بھی ایک سانیہ تھا جس سے بچا جا سکتا تھا اور جب تاریخ اپنی تلخ حقیقت لکھے گی تو ضرور ان میں سے کچھ اللہ کے پاس چلے گئے کچھ کے بارے میں تاریخ فیصلہ دے گی کہ وہ کیا تھا ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ لال مسجد کا معاملے کے اوپر جب تحقیق ہوگی تو پتا چلے گا کہ وہ بھی ایک ایسا معاملہ تھا جس کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا تھا اور ادھر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں کہ جو لال مسجد کے معصوم لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے اور اس وقت بھی یہی ایم تھا کہ پاکستان کی قوم اور فوج میں تقسیم پیدا کی جائے اور آج بھی یہی ایم اور یہی کچھ تھا کہ پاکستان کی قوم اور فوج میں تقسیم پیدا کی جائے ایک منٹ آپ میری بات مکمل میں آپ کو یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ لال مسجد کے واقعے سے پہلے راست کے چیف سے جا کے دبائی میں کون شخص ملا تھا یہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہے آپ کو بھی پتا ہے اور وہی شخص تھا جس نے لال مسجد کے معصوم لوگوں کو استعمال کرنے کی کوئی چاہتا ہوں اگر ہمارے لوگوں نے یہ کرنا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مجرم کوئی بھی ہے میں نے اپنی پوری پریس کا انفس پہ کسی جماعت کے شخصیت کا نام نہیں لیا میری یہ رسول نے گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کلیر ہے جو کلیر ہے جو آگ لگا رہا ہے جو توڑ پھوڑ کر رہا ہے جو لوگوں کو اکسا رہا ہے جو کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے فوجی کی وردی ہے اب اس کے اوپر تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے ہاں جو بے گناہ ہیں ہم اب بھی کہہ رہے ہیں ہم نے کل بھی کہا کہ کسی بے گناہ کو ایک لمحے کے لیے بھی پکڑنا نہیں چاہیے اور کسی گناہگار کو چھوڑنا نہیں چاہیے دیکھیں پاکستان علماء کانسل کی مرکزی مجلس اسے شورا نے آج سے دو ماہ پہلے تحقیق کیا تھا کہ ہم اس سیاسی کھیل میں کسی طرف نہیں ہیں ہم اپنے وطن کے ساتھ ہیں ہماری ریڈ لائن ہمارا دین ہے ہمارا وطن ہے ہماری فوج ہے اور آپ گواہ ہیں کہ جب بھی فوج پہ کوئی حملہ آور ہوا ہے کسی بھی طرف سے ہو ہم کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی قوم اور فوج کے اتحاد کو اس ملک کے استحقام اور مستقبل کا زامن سمجھتے ہیں اس لیے یہ جو توڑ بھوڑ ہے یہ جو ایک دوسری کے جماعتوں میں آنا جانا ہے ہمارے دروازے اس سیاسی عمل کے لیے بند ہیں وطن کے لیے حاضر ہیں قوم کے لیے حاضر ہیں اپنے دین کے لیے حاضر ہیں جزائی نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نو مئی کا اس سے کیا تعلق ہے پہلے آپ مجھے یہ سمجھا دیں نو مئی کو تو اس ملک کو اور تب کے املاک کو اس ملک کے وقار کو اس ملک کی عظمت کے ساتھ کھیلا گیا وہ ایک احتجاج تھا انہوں نے بھی پولیس آپ کو پتہ کتنے پولیس والے زخمی ہوئے تھے اس وقت کسی بھی صورت دیکھیں اس وقت آج میں آپ کو بتاؤں اس وقت بھی جنرل باجوہ جو اس وقت کے چیفہ واروی سٹاف تھے انہوں نے یہ بات کلیر کر دی تھی کہ میں اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلواؤں گا اور اسی لیے گولی نہیں چلی تھی تو بات بڑی کلیر ہے پلیز آپ لوگوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ ہم نو مئی کے جو مجرم ہیں ہم بے گناہوں کی بات نہیں کر رہے ہم کسی جماعت کی بات نہیں کر رہے ہم اس سوچ کی ان مجرموں کی ان کے معاونین کی ان کے سہولتکاروں کی بات کر رہے ہیں ہمیں اس پہ کیا آپ کا دل دکھی نہیں ہوا جب جی ایس کیو پہ جا کے حملہ ہوا ہے آپ کا دل دکھی نہیں ہوا کہ جب لاہور جناح اس کے اندر جا کے جو کچھ کیا گیا وہاں مسجد ہے چھوٹی سی مجھے بتائے کوئی مسلمان تصور بھی کر سکتا ہے کہ وہ مسجد کو آگ لگا دے یا مسجد کو توڑ دے یہ کون لوگ تھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم بھی جانے ان کے چہرے موجود ہیں قوم جب یہ ٹرائل ہوں گے انشاءاللہ قوم کے سامنے یہ لوگ آئیں یہ ہم کسی بے گناہ کو سیاسی کارکن جو ہے وہ جدوجہد کرتا ہے لیکن میں نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا چھتی سالہ سیاسی جدوجہد میں کہ سیاسی کارکن مسجد کو جلا دے جا کر سیاسی کارکن جو ہے قرآن کریم کی بے حرمتی کرے یہ میں سیاسی کارکن کی نہیں ان دہشتگردوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ سارے معاملات کیے ہیں اور اگر ہم دہشتگردوں کی بات کرتے ہیں اور کوئی جماعت کو اس سے تکلیف ہو یا کسی فرد کو تو پھر یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ میں تو بات کر رہا ہوں مسجد جلانے والے کی میں بات کر رہا ہوں جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے والے کی میں بات کر رہا ہوں جناہ ہاؤس پہ حملہ کرنے والے کی میں بات کر رہا ہوں میاں والی ائر بیس پہ حملہ کرنے والوں کی تو آپ کو کیوں مسئلہ درپیش ہے آپ آئیں میرے ساتھ کھڑے ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ انصاف کی قیادت بھی یہ مطالبہ کرے کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کا تعلق خواہ کسی سے بھی ہو خواہ وہ میرا بیٹا کیوں نہ ہو ان کو لٹکائے کیوں یہ وطن ان کا نہیں ہے یہ فوج ان کی نہیں ہے خالی زبان سے کہنے سے نہیں عمل سے ہم چاہتے ہیں اللہ اللہ میں یہ سکتا ہوں کہ کوئی حقے سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہم چاہتے ہیں سارے معاملات جنہاں وہ کوئی کو لاؤں چلیں آپ سے جزارش یہ ہے کہ نو مہین کے تنازل میں پاکستان کی سمع آبادی کے گھروں میں پولیس اور قانون نافذ چلے والے دارے گز گئے ہماری مہوں بہنوں بیٹیوں کو نکالا باہر بے پردہ کیا چادر چاہتے والی کا جو پامال کی گئی اور خواکیم کو بالوں سے پکڑ میں نلچا گیا ہم آپ سے توکر کرتے ہیں کہ نو مہین کو بڑھی تقسیمات پہ جنہوں نے ڈیک کیا ہم کی مضمت کرنے کے ساتھ کیا آپ آپ پاکستانیوں کی جو چادر چاہتے والی کا تقردش پامال کیا گیا ان کی بھی آپ مضمت کرنے کے ساتھ سب اگری سیکھتے ہیں آپ کو بتا ہے میں تو بہت عرصے سے چیخ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ذاتیات پر نہ جائیں اور بیٹھ کے ہم ہمارا تو علماء کونسل نے اپنی پوری کوشش دیئے ہم صدر صاحب کے پاس بھی یہ ہم باقیوں کے پاس بھی یہ کیا ہیں بات چیت کریں آپ کی میں بات عرص کروں ہم پھر وہی بات کریں گا کہ قانون سے ماورا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے قانون کے مطابق جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے پولیس کو یا کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون کے برخلاف کوئی کام کرے ہم نے کل بھی کہا ہے آج بھی کہتے ہیں کہ جو بے گناہ ہیں اگر وہ کوئی گرفتار ہے بے گناہ تو اسے ضرور چھوڑ دیں لیکن کسی گناہگار کو نہیں چھوڑنا چاہیے خواہ وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو وہ کسی کا بیٹا ہو کسی کی بیٹی ہو یہاں کہتا ہے عورتوں کے جب وہ عورتیں کہہ رہی تھی جی اچ کیوں جاؤ کور کمانڈر کے گھر جاؤ تو اس وقت انہوں عورتوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کیا کہہ رہی ہیں ان کو بھی یہ خیال آنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر عورت جرم کرے تو اسے معافی دے دیں مرد جرم کرے تو اسے سزا دے دیں یا مرد کو معافی دے دیں عورت کو سزا دے دیں انشاءاللہ میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری کورٹ جو ہوں گی یہ جو ملٹری ایکٹ کے تحت کورٹ ہوں گی مجھے اپنی باقی عدالتوں سے وہاں زیادہ انصاف نظر آ رہا ہے میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے نظام عدل کو کہ مجھے یہ توقع ہے انشاءاللہ کہ جو ہماری ملٹری ایکٹ کے تحت عدالتیں ہوں گی وہ ہماری دوسری عدالتوں سے زیادہ بہتر انصاف کریں گی اور وہاں سے کسی بے گناہ کو سزا انشاءاللہ نہیں ہوگی میرے پاس بہت مثالیں ہیں اگر میں دینے جاؤں گا تو میری عدلیہ کے لیے شرمندگی ہوگی میں اپنی عدلیہ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کمیشنر سرگودہ قتل ہوئے تھے اور جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا کہ مجرم سارے رہا اور پولیس والے سارے جیل کے اندر اس طرح بہت مثالیں دی جا سکتی ہیں آج کل تو ویسے بھی عدلیہ کا جو معاملہ چل رہا ہے اللہ خیر فرمائے اس لیے ہم چاہتے ہیں انصاف ہو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے باقی جہاں تک بات ہے جو چاہتے ہیں اگر اس ملک کی سیاسی قیادت مذہبی قیادت کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے تو وہ جب توبت نسوع کر لیں گے تو وہ نہیں مداخلت کریں گے یہ ان کے دروازے پر نہ جایا کرے یہ جاتے ہیں تو وہ مداخلت کرتے ہیں وہ خود نہیں آتے یہ طلق حقیقت ہے مشرف صاحب خود آگئے تھے ہاں اب ہی عمران خان صاحب کو دیکھ لیں تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہماری سیاسی تاریخ بڑی تلخ ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں پھر وہ سیاسی بات ہو جائے ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں آپ صاحب اس کے پیلے بیٹنگ کوش نے دنگی کو بسلا ہے نہیں ہے وہ ہائی پھر کر سپرے بڑھ کے کچھ موپنے جو پر امت در نامت نہیں ہوگا نمبر ایک نمبر دو آپ میں سب لوگ یہ کہتے ہیں موٹھی بار شرق پسند ہے آئی ایسپی آر کی جیسٹا ایسپی آر کے کہتے ہیں موٹھی بار شرق پسند ہے لیکن جیسٹا آپ نے جا پر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو گرے نہیں ہے کہ وہ مٹھی بر ہیں یا جھولی بر ہیں یا دس ہزار ہیں یا بیس ہزار ہیں میں تو میرے بھائی ہم تو مختصر بات کر رہے ہیں آپ گمہ پھرا کے لئے کیوں لی جاتے ہیں ہم دو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں بے گناہ اور گناہ گار دہشتگرد اور عام آدمی ٹھیک ہے دہشتگرد اور کیا آپ اسے دہشتگرد مانتے ہیں کہ نہیں مانتے جس نے جا کے جی ایش کیو پہ حملہ کیا ہے کیا آپ اسے دہشتگرد مانتے ہیں کہ نہیں مانتے جس نے جا کے جناہ ہاؤس کو جلایا ہے جس نے جناہ ہاؤس کی مسجد کو جلایا ہے جس نے شہدہ تھے جو پوٹریٹ بنے ہوئے تھے انہیں جلایا ہے جس نے جا کے میاں والی کی ائر بیس پہ حملہ کیا ہے آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں میں تو اسے دہشتگرد سمائکہ ہوں میرے نزدیک اس سے بڑی دہشتگردی کوئی نہیں ہے بے گناہ اور دہشتگرد مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کس جماعت کا ہے یا کس پارٹی کا ہے مجھے اس سے غرض ہے کہ اس نے جو عمل کیا ہے اس کو اس کی شزا ملنی چاہیے اور جو بے گناہ ہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو اس کو رہائی ملنی چاہیے اگر سیاست میں فوج مداخلت کر رہی ہوتی تو نو مہینہ ہوتا